اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامائین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں شکریہ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی چھوکری کی لوٹ بچپن کی بہت سی باتوں کے علاوہ پر سادی رام کو چھوکری کی لوٹ کی رسم اچھی طرح یاد تھی دو بیائے ہوئے بھائیوں کا ساری عمر ایک ہی گھر میں رہنا کسی قدر مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جبکہ ان میں سے ایک تو صبح و شام گھی شکر میں ملا کر کھانا پسند کرے اور دوسرا اپنی قبول صورت بیوی کے سامنے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کانوں کا کچھا بنے لیکن محلہ شہسانی ٹولہ میں پرسادی کے پتا چمبہ رام اور تایا تھنڈی رام جگت گرو اپنے باپ دادا کے مکان میں اکٹھے رہتے آئے تھے یہ اکٹھے رہنے کی وجہ ہی تو تھی کہ چمبہ رام کا کاروبار اچھا چلتا تھا اور تھنڈی رام کو نوکری سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی عورتوں کی گودیاں ہری تھی اور سہن کو برکت تھی اور وہاں عام کے ایک بڑے درخت کے ساتھ کھرنی کا ایک خوبصورت سا پیڑ اگرہا تھا جس کے پتوں سے کھچڑی ہوتی ہوئی ککروندے کی بیل بازار میں چھدامی کی دکان تک پہنچ گئی تھی اور آس پاس کے گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں کو تھنڈی میٹھی چھاؤں دیتی تھی پرماتما کی کرنی ہے پرسادی کی پیدائش کے دیر دو سال بعد چمبہ رام کالبس ہو گئے مگل جگت گرو جی نے بھاوچ کو بیٹی کر کے جانا اور پرسادی کو اپنا بیٹا کر کے پہچانا اور تائی اممہ بھی تو یوں بری نہ تھی جبکہ بٹوارہ گھر میں آتا وہ پرسادی کی اممہ کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتی کبھی تو یہ گمان ہونے لگتا جیسے دونوں ماں جائی بہنیں ہیں اس اتفاق کی وجہ سے سہن کی برکت جون کی تو رہی سہن میں چار پانچ برس سے لے کر بیس اکیس برس تک کی لڑکیاں سہیلے بدھائی بچھوڑے اور دیس دیس کے گیت گاتیں چرخے کاتیں اور سوت کی بڑی بڑی انٹیاں مینڈھیوں کی طرح گوند بنائی کے لیے جلاہے کے ہاں بھیج دیتی ہیں کبھی کھلے موسم میں ان کا رج جگہ ہوتا تو سہن میں خوب رونک ہو جاتی اس وقت تو پرسادی سے چھوکرے کو پٹاریوں میں سے گلگلے میوے بادام برفی وغیرہ کھانے کے لیے مل جاتی پرسادی کی بہن رتنی اس کی تائی کی لڑکی عمر میں پرسادی سے گیارہ بارہ برس بڑی تھی رتنی سے عمر کے اس فرق کا پرسادی کو بہت گلا تھا اور گلا تھا بھی بلکل بجا سج پوچھو تو رتنی ایک پل بھر بھی اس کے ساتھ نہ کھیلتی تھی البتہ سردیوں میں سوتی ضرور تھی اور جب تک وہ پرسادی کے ساتھ سو کر اس کے بسترے کو گرم نہ کر دیتی پرسادی مچلتا رہتا رتنی آؤ آؤ نا رتنی دیکھو تو مارے سردی کے سن ہوا جاتا ہوں رتنی بہت تنگ ہوتی تو سٹ پٹا کر کہتی سو جا سو جا مونڈی کٹے میں کوئی انگیٹھی تھوڑے ہی ہوں یہ تو ہوئی نا رات کی بات دن کو رتنی کسی اپنی ہی دھن میں مگن رہتی ہولے ہولے گاتی میٹھے لاغے واقعے بول آخر کوئی تو پرسادی کے ساتھ کھیلنے والا چاہیے تھا جب وہ بلکل اکیلہ ہوتا تو اسے کچھ کچھ سمجھاتی کہ کالبہ سو کر سورگ میں چلے جانے کا کیا مطلب ہے وہاں لوگ اکیلے رہتے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی جب وہ بہت بہت سوچ سوچ کر تھک جاتا تو دوڑا دوڑا ماتارانی کے جوہر پر پہنچ جاتا تمام کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیتا اور کچھ دور پانی میں جا کر ایک آج ڈپکی لگاتا اور بہت چکنی مٹی نکالتا اور گھر جا کر رتنی کو دیتا تاکہ وہ اسے ایک منہ بنا دے بہت خوبصورت مٹی کا منہ اور پھر وہ تمام دن منہ کے ساتھ کھیلتا رہے گا اور اسے تنگ کرنا چھوڑ دے گا رتنی کہتی دیکھ پرسو میں تب بناوں گی تمہارے لئے منہ اگر تم کوٹھا پھاند کر ملو کنہیہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ آج شام وہ رتنی بہن کو ضرور ملیں ملو کنہیہ کے مکان کی ڈھلوان سی چھت کو رینگ کر چھڑنا کوئی کھیل تھوڑا ہی تھا رتنی خود گھوڑی بن کر پیٹ کی اوٹ دیتی تب کہیں پرسادی منڈیر تک پہنچتا لاکھ آسرہ لینے پر بھی اس کی کونیاں اور گھٹنے چھل جاتے اور اتنی محنت کے بعد جب پرسادی لوٹتا تو دیکھتا کہ رتنی کی بچی نے کوئی منہ منہ نہیں بنایا اور پھلکاری کی اوڑنی کو بوڑی جمع دارنی کی طرح مو پر کھسکا ہے وہی بالکل فضول اور بے مطلب سا گانہ گنگن آ رہی ہے میٹھے لاغے واقع بول اس وقت پرسادی کی بہت بری حالت ہوتی وہ چاہتا کہ وہ بھی کالبس ہو جائے مگر کالبس ہونے سے پہلے بہت ہی پھونک کر بخار آتا ہے ہڈیاں کڑکتی ہیں یوں ہی دکھائی دیتا ہے گویا کوئی بڑا سا خوفناک کالے رنگ کا بھیسہ سینگ مارنے کو دوڑا آ رہا ہے انسان ڈرڈر کر چیخیں مارتا اور کانپتا ہے پرسادی کو یہ باتیں تمہیدن منظور نہ تھی بیٹھے بٹھائے پل بھر میں کالبس ہو جانا کسی بھاگوان کو ہی ملتا ہے اس وقت وہ روتے ہوئے ماں کے پاس جاتا اور کہتا چندو کے گھر منہ ہوتا ہے بیرو کے گھر منہ ہوا ہے ماں ہمارے گھر کیوں نہیں ہوتا منہ تم ایسا جتن کرو ماں ہمارے ہاں بھی تو ایک منہ ہو جائے پرسادی کی ماں ایک بہت گہرا اور تھنڈا سانس لیتی اور چھینکتی ہوئی لوہے کے ایک بڑے ہاون دستے میں لال لال ملچیں کوٹتی جاتی اور نہ جانے اس کے جی میں کیا آتا کہ پرسادی کی طرح بلک بلک کر رونے لگتی پھر ایک آئے کہ سب رونا دھونا چھوڑ کر تیزی تیزی سے مونڈھے پر عروی کو چھیلنے کے لئے رگڑنا شروع کر دیتی اور جب پرسادی بلکل زدھی کیے جاتا تو وہ کہتی پرسو بیٹا یوں نہیں کہا کرتے اچھے لڑکے تمہارے پتا لائے کرتے تھے منہ وہ اب روڑ گئے ہیں تو تایا کو کہیے نا وہی لاویں ہمارے گھر منہ وہ منہ اپنے ہی گھر لائیں گے پگلے کوئی کسی کے گھر منہ نہیں لاتا بھاگ جاؤ کھیلو بہت باتیں کرو گے تو ماروں گی ہاں پرسادی کو کیا وہ تو چاہتا تھا کہ اسے کسی طرح ایک منہ مل جائے افسوس اس بیچارے کو تو کوئی مٹی کا منہ بھی نہ بنا دیتا تھا کسی برساتی شام کے صاف اور سنہری جھٹ پٹے میں وہ برکت والا سہن ہر نو اور ہر عمر کی لڑکیوں رنگ رنگیلے چرخوں اور پٹھوں کی ٹوکریوں سے بھرنا شروع ہو جاتا تمام لڑکیاں عمر کے لحاظ سے دو ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ککروندہ اور کھرنی کی آڑ میں بیٹھ جاتی چھوٹی لڑکیوں کی ٹولی الہدہ کھرنی کے نیچے ہوتی اس لیے کہ بڑی لڑکیوں کا خیال تھا کہ ان کل کی بچیوں کو چنری اورنے کا تو سلیقہ نہیں اور وہ ان کے گانے کو بھی تو نہیں سمجھ سکتی صرف مو اٹھا کر ایک ٹک ان کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں پھر شرم آنے لگتی ہے مو لال ہو جاتا ہے گانا گلے میں اٹک جاتا ہے اور پھر ملو کنہیہ کے متعلق باتیں کرنے میں انہیں کوئی مزا نہیں آ سکتا اور وہ تکلے پر سے دھاگے کی لمبی سی تار اٹھاتی ہوئی اگدم رکھ کر انٹی کے نیچے ٹوکری میں سے بھونے ہوئے دانے اور گڑھ کھاتی تب ہی تو وہ سب کی سب گرم تھی رتنی کی طرح اور ان کے چھوٹے بھائی ان کے ساتھ سخت سردی میں سونے کے لیے مچلتے تھے رام کلی دو سخنا کہتی اور دوسری کوئی راہ گلاب کر اپنا سر کا کروندے میں چھپا لیتی تیسری انمل کہتی ہوئی بیل سے لپٹ جاتا اور جب آم پر کوئل کوکو کرتی تو دھیرہ کہتی ہائے ہائے جانے بڑا ہی دکھ پہنچ رہا ہو اسی لیے تو وہ چھوٹی لڑکیوں سے کٹ کر الگ بیٹھتے تھیں پرسادی نے چھوٹی لڑکیوں کو اس قسم کا دکھ پہنچتے کبھی نہیں دیکھا وہ تو چپ چاپ کھرنی کے نیچے بیٹھ کر پہلیاں کہتی انہیں اور خود پرسادی کو وہی سیدھی سادھی پہلیاں بہت پیاری تھی اس لیے کہ ان کی اپنی زندگی بھی ایک سادہ سی پہلی تھی ان پر وہ راز نہیں کھلا تھا جو رام کلی رتنی کھیموں دھیرہ اور مقابلتن معمر لڑکیوں پر آشکارہ ہو گیا تھا ہاں ایک بات پرسادی نے بہت محسوس کی وہ یہ تھی کہ ککروندے کی اوٹ میں بیٹھنے والی معمر لڑکیوں میں آئے دن تبدیلی رہتی اور جیسے بھری دنیا میں دائیں یا بائیں سے کبھی کبھی آواز آتی ہے کہ فلاں کال بس ہو گیا اسی طرح ان میں سے آواز آتی چمپو بھی بیہائی گئی یا رام کلی بھی گئی چلو چھٹی ہوئی پرماتما کرے اپنے گھر بیٹھی لاکھوں برس سوہاگ منائے لاکھوں برس اور پھر بہن دھیرہ کے بغیر تو گانے کا مزائی نہیں آتا کیسی لٹک کے ساتھ کہتی تھی وہاں بن سب جگ لاغے پھیکا کتنی سندر تھی جب ناک میں تیلی ڈالتی تو یوں ہی دکھائی دیتی جیسے گہنوں سے لدی ہو اور پھر ایک اور بول اٹھتی دھیرہ گڑ بہت کھاتی تھی کہتے ہیں بہت گڑ کھانا اولاد کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو کیا ککروندے کے نیچے بیٹھی ہوئی ٹولی میں کمی واقع ہو جاتی بلکل نہیں کیونکہ چمپو رامکلی اور دھیرہ کی مانن سوہاگ منانے کے لئے چلی جانے والی لڑکیوں کی خالی جگہ کو کھرنی کے نیچے پہلی ڈالتی ہوئی لڑکیاں آہستہ آہستہ پور کر دیتی ہیں اور کھرنی کے نیچے بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی خالی جگہ کو پور کرنے کے لئے محلہ شہسوانی ٹولا کی مائیں کسرت سے چھوکریاں جنتیں اور یوں سلسلہ بندھا رہتا یا شاید یہ سب کچھ اس لئے ہوتا کہ جگت گرو جی کے سہن میں وہ ریل پیل وہ دھما چوکڑی ہمیشہ ہمیشہ بنی رہے مگھر اور پہوک کے دن تھے جب مکر سکرانت آئی اور عورتیں ڈھکے ہوئے پھل پھولوں کا تبادلہ کرنے لگیں اور ایک دوسری کے سہاک کو عرصے تک قائم رہنے کی دعائیں دینے لگیں کھواری کوکلاؤں نے بھی اپنی آنے والی خوشی کی زندگی کی پیش خدمی میں ایک دوسری کے شگن منائے گھر کے مرد ان عورتوں کی آزادی میں مخل ہونے سے ڈرتے ہوئے اپنی اپنی گڑگڑی وغیرہ اٹھا اٹھا کر دوارے چلے گئے پرسادی کی تائی اممہ ان دنوں بہت فکر مند رہتے تھیں کہتے تھیں کہیں چھوکری کے ہاتھ پی لے کروں تو اپنی نین سوں ابھی تک بر نہیں ملا یہ سنجوگ کی بات ہے نا پرماتما ہی کرنے ہار ہے اس تری مرد کا وہی میل ملاتا ہے جہاں سنجوگ ہوں گے ہے پرماتما اس روز تمام عورتیں برامدے میں بیٹھی تھٹے اور ہسی مزاق کی باتیں کر رہی تھیں ایک آئے کی پرسادی کی تائی اممہ نے سب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا لو بیٹی تیار ہو جاؤ سب اب میں اپنی چھوکری کی لوٹ مچاؤں گی اس تہوار میں یہ رسم بھی عجیب ہوتی ہے جس کی لڑکی بہت جوان اور شادی کے قابل ہو جائے وہ اس کی لوٹ مچاتی ہے تائی اممہ کی طرح کوئی بوڑھی سہاگن اٹھ کر گری چھوہارے بیر اور قسم قسم کی پھل پھولاری لڑکی کے سر پر سے مٹھیاں بھر بھر کر گراتی ہے جب وہ چیزیں نیچے بکھل جاتی ہیں تو تمام کوہاری کوکلائیں اور سہاگنیں گرتے ہوئے پھل پھولوں کو لوٹنے کے لئے جگت گرو جی کے سہن میں اوگے ہوئے پیڑوں اور بیل کے پتوں کی طرح کھچڑی ہو جاتی ہیں ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پھل کھائے اگر سہاگن کھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سہاگ کے عمر لمبی ہو جاتی ہے شاید لاکھ برس تک بانج کھائے تو اس کے چاند سا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے کوہاری کھائے تو اس کی انقریب ہی شادی ہو جاتی ہے اچھا سا بر مل جاتا ہے اسی لئے تو کوہاری لڑکیاں اٹھا کر چپکے چپکے اور چوری چوری وہ پھل کھاتی ہیں پرسادی نے دیکھا رتنی آپے سے باہر ہو رہی تھی جی ہی جی میں ہستی تھی اور کچھ شرماتی تھی جبکہ اس کی لوٹ بچائی گئی پرسادی کی ماں نے اسے بتایا کہ چھوکری کی لوٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری رتنی بہن کو کوئی بیاہ کر لے جائے گا کوئی لوٹ کر لے جائے گا اور پرسادی کی اممہ ہسنے لگیں تائی اممہ خود بھی تو اپنی چھوکری کے لوٹ جانے کو پسند کرتی ہیں اور ایسے آدمی کی متلاشی ہیں جو کہ اسے سر سے پاؤں تک اپنی ہی ملکیت بنا کر ڈولی میں بٹھا چل دے اور بڑے شورو غوغہ کے ساتھ باجے بجواتا ہوا اور پھر گھر میں سے آدھی جائدات سمیٹ کر لے جائے پرسادی نے سوچا کسی کو کیا مصیبت تو اسے ہوگی سردیوں میں رتنی چلی جائے گی تو اس کے بستر کو کون گرم کرے گا تائی اممہ تو برف کی طرح تھنڈی ہیں اور اممہ تو تمام رات خانستی رہتی ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہلو بدلتی اور چھت کی کڑیاں گنتی چلی جاتی ہیں نہ آپ سوتی ہیں نہ سونے دیتی ہیں کہتی ہیں میرے ساتھ سونا اچھا نہیں مجھے دیکھ ہے تایا جگت گروہ تھنڈی رام آدمی بہت کاریگر تھے تب ہی تو لوگ انہیں جگت گروہ کہتے تھے صبح شہر میں بھیجنے کے لیے کیلینڈروں کی چفتیاں بنواتے رہے آٹھ بجے کے اندر اندر کھوئے میں گجرہلا تیار کر لیا اور پھر جھٹ سے کام پر بھی چلے گئے بلا کے آدمی تھے جگت گروہ اس دن پرسادی بھی ان کے ساتھ کام پر گیا جگت گروہ چنگی محصول پر محرر تھے تمام دن وہ گلخند بنانے کے لیے لے جانے والے گلاب کے پھولوں اور خام کھالوں پر محصول لگاتے رہے کبھی کبھی کسی سے کچھ لے کر اسے یوں ہی چھوڑ دیتے آخر جگت گروہ تھے نا اور رتنی کی لوٹ مچانی تھی اس طرح دھیلا دھیلا پیسہ پیسہ کر کے ہی تو کچھ بنتا ہے تب ہی تو وہ موٹے ہو رہے تھے کہتے ہیں رشوت لینے میں انسان موٹا ہوتا ہے جگت گروہ اور ضمیر کس کو دکھائی دیتی ہے چنگی پر خوشیاں اور وفاقی آئے برتوں نے اچھا مل گیا تھا بہت ہی اچھا اب ساہے کی تاریخ لینی تھی جگت گروہ نے لڑکے اور لڑکی کی جنم پتری پنڈٹ جی کو دکھا کر تاریخ صدوہ رکھی تھی اور جنم پتریان جیب میں لیے پھرتے تھے خوشیاں اور وفاقی کے پوچھنے پر فوراں تاریخ بتا دی لڑکے کی طرف سے کوئی میر مددو آیا تھا سب بڑے بھاگ ججمان کے بڑے بھاگ ججمان کے کہتے ہوئے رخصت ہوئے تائی اممہ بڑی بے سبری سے ساہے کا انتظار کرنے لگیں انہوں نے کئی چاندی کے برطن بنوائے سونے کے جھومر جڑاؤ نیکلس گھڑی چوڑی اور قسم قسم کے زیور تیار کروالی ہے آخر اسی بات کے لیے تو تایا نے گلقند بنانے کے لیے لے جانے والی گلاب کی گھٹھیں دو دو چار چار آنے لے کر چھوڑ دی تھی اور خام کھالوں کی گھٹھیں دو دو چار چار روپے لے کر بیسیوں گلاس بڑی کڑھائی ہممام ایک بڑا سا پلنگ بھی خریدا تھا تایا نے اس پر پرسادی اور اتنی کے سے چھے سو جائیں پھر کرسی میز شنگاردان باجہ لڑکی کے سوٹ لڑکے کے کپڑے اور بیدائی پر روپے دینے کے لیے شہر کے نوٹ گھر میں سے نئے روپے منگوائے اور پرسادی سوچنے لگا کیا یہ سب کچھ لٹا دینے کے لیے ہے پرسادی نے کہا تایا کچھ اتنے سیانے نہیں دکھائی دیتے مگر وفاقی خوشیہ بیلی رام اور اڑوس پڑوس کے سب آدمی جگت گرو کی واہ واہ کر رہے تھے لڑکی کا دان کرنا سو گائے کے دان کے برابر ہوتا ہے طلا دان سے کم پھل نہیں ملتا وہ سب کہتے تھے بھائی جگت گرو کو یہ نام جدی تھوڑے ہی ملا ہے اسی لیے تو یہ نام دیا ہے بڑے سیانے بڑے کاریگر آدمی ہے عیشور کسی کو بیٹی دے تو لٹانے کے لیے اتنا دھن بھی دے وہا وہا پرسادی نے امہ سے تایا کی عقل کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی بیٹا یہ چھوکری کی لوٹ آج سے نہیں جب سے دنیا بنی ہے چلی آ رہی ہے سب اپنی اپنی بیٹیوں کو یوں دے دیتے ہیں اتنی دولت اور دھن بھی ہائے اس پر بھی بس ہو تو کوئی لاکھ منائے بیٹیوں والے منتیں کرتے ہیں پاؤں پڑتے ہیں کیا جانے اس کے سسرال والے روٹ جائیں تب جا کر ساری عمر کے لیے کوئی کسی کی بیٹی کو لیتا ہے کوئی بہت بیڑھب ہو تو لے دے کر بھی بساتا نہیں اور پھر کسی نصیبوں جلی کا بنایا سہاگ اجڑ جاتا ہے اور پرسادی کی ماں کی آنکھیں ڈبڈبائیں وہ بولی پرسو تو بھی بڑا ہوگا تو ایک چھوکری لوٹ کر لائے گا اسی طرح دھن دولت سمیت ایشور تیری عمر چال جگ لمبی کرے اسے اچھی طرح بسانا مجھے نشچہ ہے میں وہ بھاگوان سمیہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں گی اور پرسادی کی ماں رونے لگیں پرسادی نے پوچھا تو کہاں چلی جائے گی ماں وہ اپنی آواز کو دباتے ہوئے بولی تمہارے پتا کے پاس وہ بھی مجھے اسی طرح لوٹ کر لائے تھے میں انہی کی ہوں پرسادی بجھے ہوئے تنور پر سے ٹانگیں لٹکائے تمام دن اداس خاطر بیٹھا اور سوچتا رہا میں بڑا ہوں گا اور ایک چھوکری کو لوٹ کر لاؤں گا اس لڑکی کے گھر ککروندے کی بیل کے نیچے ایک لڑکی کی کمی ہو جائے گی جسے کوئی اور پور کرے گی ہاں وہ بھی تو اپنے کسی بھائی کو سردیوں میں اپنے بسترے میں جم جانے یا تائی امہ کے برف سے تھنڈے جسم کے ساتھ لگ کر سو جانے کے لیے چھوڑ آئے گی اس کا بھائی تو رہ رہ کر مجھے گالیاں دے گا اور کہے گا اسے تو کہیں اچھا ہے کہ میں کالبہ سو جاؤں ساہے کے دن پرسادی کے جی جا بہت سے آدمیوں کے ساتھ آئے اگر امہ نہ روکتی تو پرسادی لٹھ لے کر سب کا مقابلہ کرتا پھر کسی کی کیا مجال تھی کہ رتنی کو اتنی بے دردی سے لوٹ لے جانے کی جرت کرتا اگرچہ جگت گروہ اور تائی امہ کی اس لوٹ میں خوشی تھی تائی امہ منڈپ کے نیچے جھنڈیوں اور لکڑی کی چڑیوں کے نیچے بیٹھی تھی ارد گرد عورتیں گا رہی تھی باہر باجہ بجرہ تھا اور پنڈٹ جی کے شلوکوں کی آواز اس شورو غوغا سے علہدہ سنی جا سکتی تھی جب پھیرے ہو گئے تو سب نے تائی امہ اور جگت گروہ کو بدھائی دی تائی امہ کی سرخ پھلکاری اور جگت گروہ جی کی گلابی پگڑی پر کیسر کے نشان لگائے گئے اور پیلے پیلے پھول اور پنکھڑیاں برسائے گئیں جانے انہوں نے رتنی کو لٹا کر بہت سیاپ دکھائی تائی اور امہ نے سبک دوشی کے ایک احساس سے اس لوٹ کی خوشی میں دودھ کے دو بڑے بڑے کٹورے بھر کر پیے پرسادی کو جی جا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا پرسادی نے کہا یہ مردہ سا کالا کلوٹا آدمی رتنی بہن کو لوٹ کر لے جائے گا رتنی تو اس کی شکل دیکھ کر غش کھا جائے گی لوٹ کر لے جانے والے ڈاکو ہی تو ہوتے ہیں بری بری اور ڈراؤنی شکل کے اس میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ ڈاکو منڈا سا باندھ کر آتے ہیں اور یہ کالا کلوٹا جی جا ایک نشست خالی ہو رہی تھی تائی اممہ اونچے اونچے رونے لگیں ہائے بیٹی کا دھن عجیب ہے ہائے بیٹی کا دھن عجیب ہے پیدا ہوئی راتیں جاگ مسیبتیں سہے گو موچ سے نکالا پالا پڑھایا جوان کیا اور اب یوں جا رہی ہے جیسے میں اس کی کچھ ہوتی ہی نہیں عیشور بیٹی کسی کی کوک میں نہ پڑے اس کے بیدہ ہونے کا دکھ برا ہائے اس طرح تو کوئی آنکھیں نہیں پھیرتا جگت گرو پرسادی کی طرح بلکنے لگے اممہ تو درو دیوار سے ٹکریں مارنے لگیں ہائے مجھ سے تو رتنی کا بچھوڑا نہ سہا جائے گا میری بیٹی نے تو مجھے دو ہاگ کا دکھ بھلا دیا تھا ہائے اس سنسار کی ریج جھوٹی اس سے پریج جھوٹی جا بیٹی جا اپنے گھر سکھی رہو تیری مہک ہمیں یہاں آتی رہے تو لاکھ برس سہاگ منائے تمام لڑکیاں بچھوڑا گاتے ہوئے رک رک گئیں دولی کا پردہ اٹھا کر رتنی نے پرسادی کو گلے سے لگا کر خوب بھیچا پرسادی بھی اسے روتا دیکھ کر خوب رویا رتنی کہتی تھی پرسو بھئیہ میرے الال تو میرے بغیر سوتا ہی نہیں تھا اب تو رتنی کو کہاں ڈھونڈے گا پھر سب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی مجھے اس گھر میں رکھنے کی کوئی بھی ہامی نہیں دیتا سب ہی تو میری جان کے لاغو ہو رہے ہیں اور جب جیتے جاگتے آدمیوں میں سے کسی نے اسے نہ ٹھہر آیا تو رتنی دادا اور چمبارام چچا کو یاد کر کے رونے لگی درو دیوار سے باتیں کرنے لگی میرے بابل کے گھر کے دوار یہ محل یہ ماریاں میں سمجھتی تھی میرا اپنا گھر ہے کھرنی اور میرے میٹھے آم نردائی پتا تیرے بستے مندروں میں سے مجھے زبردستی نکال کر لے جا رہے ہیں یہاں کا دانہ پانی چھوٹ گیا جب رتنی چلی گئی تو پرسادی اسی بوجھے ہوئے تنور پر اداس خاطر بیٹھا ادھیڑ بون کرتا رہا ترہ ترہ کے خیال اور وسوسے اس کے دل میں آئے اس نے کہا تائی اور امہ کے خیال کے مطابق جب پرماتما ہی مرد اور استری کا میل ملاتا ہے تو پھر خوشیہ اور وفاقی کی کیا ضرورت ہے وہ یوں بھی تو گھر میں سے سیروں آٹا گڑھ اور گھی لے جاتے ہیں گٹھوں کے گٹھے گنوں کے ساکھ پاتھ پکا کچھا بدماس کہیں کے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں بڑے بھاگ ججمانی کے بڑے بھاگ ججمانی کے اور لا دیتے ہیں اتنا مردہ سا کالا کلوٹا جی جا پرماتما کے کیے میں دخل دیتے ہیں نا کیوں نہیں ملو کنہیا رتنی کو لے جاتے پرماتما نے آپ ہی تو میل ملا دیا تھا اور رتنی بھی تو یہی کہتی تھی کہ تمہارا جی جا ملو کنہیا ہے کبھی کسی کے دو دو جی جے بھی ہوتے ہیں میں تو ملو کنہیا کو ہی جی جا کہوں گا اس مردوے کو کبھی نہیں لاکھ زور کرے گوئی نہ جانے یہ لوگ چھوکری کی لوٹ کے اتنے خواہش مند کیوں ہوتے ہیں پل پل گن کر ساہے کا انتظار کرتے ہیں پھیروں کے بعد دودھ کے کٹورے پیتے اور بدھائیاں لیتے ہیں اور پھر جب لوٹ ہوتی ہے تو روتے ہیں اتنا مورک کون ہوگا جو آپ ہی سب کام کاج کرے اور پھر روے جانے کوئی کال بس ہو گیا ہو اور پھر رتنی کی بھی تو جانے کی مرضی نہ تھی وہ دہلیز پکڑ پکڑ کر روتی تھی بیچاری برا حال تھا سب گھر لٹا دیا اور پھر ہاتھ جوڑتے رہے حبول کرو میں تو یوں کبھی کسی کے پاؤں نہ پڑوں اول تو دوں ہی نہیں تو یوں پاؤں پڑ کر منتیں کر کے کبھی نہ دوں نہ لیں تو جائیں بھاڑ میں اس دن پر سادی ساری رات تائی امہ کے برف سے تھنڈے جسم کے ساتھ لگ کر جاکتا رہا کچھ دنوں بعد رتنی آپ ہی آپ آگئی پر سادی کو اس نے بہت چوما پیار کیا گویا وہ اب اپنے ننے سے بھائی کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے گی اور اسے خود بھی چھوکری کی لوٹ پسند نہیں اس رات پر سادی بڑے سکھ اور چائن سے رتنی کے ساتھ سویا رتنی ساری رات پیار سے پر سادی کو بھیجتی رہی جب صویرے آنکھ کھلی تو رتنی بستر میں نہ تھی پتا چلا کہ وہی لوٹے رہا اسے لوٹ کر لے گیا تھا پر سادی پھر رویا مگر ماں نے کہا بیٹا یہ رسم آج سے نہیں جب سے دنیا بنی ہے چلی آئی ہے سوچتے ہوئے پر سادی نے کہا بڑے نخرے کرتی تھی رتنی سج بات تو یہ ہے کہ یہ چھوکری خود بھی لوٹ جانا پسند کرتی ہیں وہ تو اپنے سوتے ہوئے بھائیوں کے جاگنے کا انتظار بھی نہیں کرتی اور کالے کلوٹے جیجا کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں آپ کے جو رتنی آئی تو چھوکری کی لوٹ کے متعلق پر سادی نے اپنا نظریہ بلکل اُلٹ دیا اس نے کہا دراصل یہ لوٹ سب کے لیے اچھی ہوتی ہے تائی اممہ جگد گرو جی اور خود رتنی بھی اسے پسند کرتی ہے اور خاص طور پر اسے بھی اچھی لگتی ہے منہ تو مل جاتا ہے رتنی نے اسے جیجا کی طرح دبلہ پتلا مگر اپنی طرح کا گورا چٹا منہ کھیلنے کو لا دیا تھا پر سادی نے ماں کو بلاتے ہوئے کہا بھولی ماں تو تو جتن کرنے سے رہی کیا تو نہ لٹے گی ماں